اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا کیا مرنے کے بعد انسان سن سکتا ہے یعنی کیا مردے جو ہیں وہ زندہ لوگوں کی آواز کو سن سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیارہ طرح کی عورتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے تو وہ گیارہ عورتیں کون سی ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا مرنے کے بعد انسان قبر میں کیا کرتا رہتا ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے رات میں کیوں بھوکتے اور روتے ہیں اور کتے زیادہ تر فجر کی ازان کے وقت کیوں بھوکتے ہیں کیا ان کے رونے سے کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے پیارے دوستو سب کچھ بتانے والی ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا یا علی کیا مرنے کے بعد انسان سن سکتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا ہاں یاد رکھنا انسان کے سننے دیکھنے کا تعلق صرف اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح سے ہے جس طرح انسان نیند میں خواب کے وسیلے سے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے لیکن حقیقتا اس کے جسم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے کانوں کے درمیان آواز نہیں ہوتی یہ تو صرف اللہ نے وسیلے بنائی ہیں تاکہ انسان جسم کے وسیلے سے آواز کو معلوم کر سکے چیزوں کو دیکھ سکے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے کا تعلق فقط اس جسم سے نہیں ویسے ہی جب انسان برزخ میں جاتا ہے تو جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے سننے اور دیکھنے کی قوت کو ختم نہیں کرتا اور جب کوئی بھی انسان کسی مرے ہوئے انسان کے لیے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور جب کوئی انسان مرے ہوئے انسان کی قبر پر آتا ہے تو وہ اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد اللہ کے دربار میں آواز کو بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ انسان نے مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھلایا تو یہ واسطہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کام آسان کر ان کی دعائیں پوری کر اور جب برزخ کے لوگ زندہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا اور یوں وہ لوگ جو قبروں پر آ کر اپنے مرہومین اور والدین کے لیے عیسیٰ علیہ سواب کرتے ہیں وہ اپنی مشکلات کو ختم کرنے لگتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر کے کامیابی کو پا لیتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیارہ عورتوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے نمبر ایک نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو اور وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے نمبر دو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک دامن عورت نماز اور روزوں کی پابندی کرے اور جو اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورتوں کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر تین نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے گی تو ایسی عورت پر اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا اور جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر چار نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت بھی اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے ایسی عورت سے اللہ بہت محبت کرتا ہے نمبر پانچ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لئے خواہش مند ہوں گے لیکن جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورتوں کے دیدار کے لئے اللہ خود خواہش مند ہوگا نمبر چھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایسی عورت بھی بہت پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو چگلی نہ کرتی ہو غیبت نہ کرتی ہو اور فتنہ فساد نہ کر باتی ہو اللہ ایسی عورتوں سے بہت محبت فرماتا ہے نمبر سات نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس دنیا میں پاک صاف رہنے کا احتمام کرتی ہے اور جو خاص کر وہ عورت جو حیث کے وقت میں پاک صاف رہتی ہے پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہے تو اللہ ایسی عورتوں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتا ہے نمبر آٹھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں آسمان سے روزانہ بارہ مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں نمبر نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل اور جان سے چاہنے والی ہوں نمبر دس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بہت خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے نمبر گیارہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسی عورتوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو اپنے گسے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کے قصوروں کو ماف کر دیتی ہے بے شک اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کیا کرتا رہتا ہے یعنی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیدب کو جوڑ کر ارض کرنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزخ میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچتابہ اس کا مقدر بن جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پچتاتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ نو چیزوں پر انسان قبر میں بار بار پچتاتا ہے پہلی ارضو کی کاش میں اپنی زندگی میں تکبر یعنی گھمنڈ نہیں کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا عمال نامہ مجھے پڑھ کر نہیں سنائے جاتا چوہتا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کے پاس نہ بیٹھتا پانچوا اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپناتا ساتھوہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عمال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوہ اے کاش میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لئے اچھے عمال کروں اور دنیا والوں کو چیک چیک کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سبا اچھے عمال کے کچھ کام نہیں آتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتوں کے بھوکنے اور رونے کے بارے میں کی کتے رات میں کیوں بھوکتے ہیں خاص کر فجر کے وقت اور کتے کیوں روتے ہیں کیا ان کے رونے سے کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے زیادہ تر کتے رات کے وقت بھوکتے ہیں اور روتے ہیں خاص کر فجر کے وقت کیونکہ اللہ نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے جبکہ اللہ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اشرف المخلوقات یعنی سب مخلوقات میں افضل بنایا ہے اور کتہ رات کے وقت اس لیے روتا ہے کیونکہ کتہ قبر میں جو انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی چیخ پکار سن کر رو رہا ہوتا ہے اور اس عذاب کی چیخ پکار کو ہم انسان نہیں سن سکتے لیکن کتہ سن سکتا ہے اور سننے کے بعد وہ عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں فجر کے بارے میں کہ کتہ فجر کے وقت کیوں بھوکتا ہے فجر کے وقت کتہ اس لیے بھوکتا ہے کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں جنات شیعتین نکل کر اندھیرے کی طرف بھاگتے ہیں کچھ جنگل میں بھاگنے لگ جاتے ہیں کچھ زمین میں چھپنے لگ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کتہ بھوکنے لگتا ہے اور اس کتے کے رونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے یعنی اگر کتہ بھوکتا ہے یا روتا ہے تو اس سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گدھے بغیرہ رینگتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ کر رینگتے ہیں تو اس صورت میں آپ اللہ کی پنہ مانگا کریں